میرے ساتھ ہوں گے حضرت صدیق صاحب موجود ہیں شاید صاحب بیرو چیف اسلامباد بجلی کے معاملات اور ان ساری جو کھیل اور باریک وارداتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں عاصف انام صاحب ہی ہمیں جائن کریں گے چیرمنٹ اپٹما تھوڑی دیر بعد مگر حضرت صدیق صاحب پہلے میں ذرا آتا ہوں یہ جو سیاسی اور جو جوڈیشل معاملات ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے ابھی میں ایک پروگرام میں ریکارڈنگ میں تھا کہ انگیسٹ بیٹھا تھا تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ آئی واش کر رہے ہیں انہوں نے بس جو ہے وہ ان کا ارادہ نہیں ہے میں تو نہیں سامجھتا کہ الیکشن کمیشن میں خدا نہ خاص تک کسی قسم کی بدنیتی ہے مگر کیا یہ کہنا درست ہے کہ وہ منوان جو ہے اس پر عمل کریں گے نہیں کریں گے اس کو مشکوک بنانے کا کیا مطلب ہے جناب عدر صدیق صاحب بہت شکریہ قاضی صاحب بات تو سچ میں کروں گا جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورڈ کے اندر سیکشن دو سو پندرہ ٹیکنگ اوے یا سیمبل اس بیننگ آف پارٹی وہ لگا ہوا تھا اور اگر وہ سیمبل نہ لیا جاتا تو یہ ملک یہاں تک نہ پہنچتا اور وہاں میں نے الیکشن کمیشن کا سارا کنڈکٹ بتایا ایون چیف جسید آمر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ آگیا اس پر عمل درامت ہوتا یا نہیں ہوتا تو میں نے اس کا ایک حوالہ یہ دیا کہ ان کا ثبوت ہے پریس ریلیز پریس ریلیز میں اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ آگیا ہے پھر اپنی بزاہتیں دیتے ہیں پھر رہے ہیں یعنی وہ نظر آ رہا ہے بڑے اور میں نے ایک بات بے بھی عدالت کے سامنے کہی کہ میں گئی یہ کانسٹیٹوشنل باڈی تو ہے آئینی باڈی تو ہے لیکن آئینی باڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عدالت ہے آئینی باڈی اگر دیکھا ہے آئینی اگر دیکھا جائے تو وہ تو اٹورنی جنرل بھی ہے آئیٹر جنرل آف پاکستان بھی ہے کانسل آف کومن انٹریسٹ بھی ہے اس پہ بڑا اعتراض آیا میں نے کہا جی ہو میں سچ بتا رہے تھا پاکستان طریقے انصاب کے ساتھ جس طرح ڈیل کیا ہے تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اسی کا آج جھلک مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آئی ہے اور وہ کیس میں نے جیت جانا ہے انشاءاللہ والعزیز آج عدالت نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ سیمبل لے کے پارٹی بین نہیں کر سکتے اور جو وہ کام کیا آپ نے ابھی ایک مرحلہ حال ہوا ہے کہ جس میں انتالیس لوگ وہ تھے جنہوں نے نومینیشن پیپر داخل کیے ڈیکنیشن دی اور پارٹی سٹیفیکیٹ آ گیا اگلا مرحلہ تو اکتالیس کا یہ ہے باقی دو صبح اسیمبلیوں کا ہے ایک خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی کا اور ایک پنجاب اسیمبلی کا پنجاب اسیمبلی کے اندر ابھی وہ تعداد سامنے نہیں ہے اس میں تو قومی اسیمبلی کیا گئی تھی کہ جن کے نومینیشن پیپر ڈیکلریشن اور پارٹی ٹکٹ میچ کرتا ہے ابھی تک الیکشن کمیشن کا چاہیے تھا بتاتا اس طرح خیبر پختونخواہ بھی نہیں بتایا ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہی عزر صدیق صاحب یہ کہا جا رہا ہے ظاہر ہے پارٹیزن ہے ایک ملک میں ایک تفریق کا میں نظر آتی ہے کہ جی یہ نہیں ملیں گی چلیں جی پی ٹی آئی کو نہ ملیں ان دی الٹی میٹ آنیلیسز تمام نہ ملیں اوہ بھائی ان کو تو نہ ملیں دوسروں کو کس قانون کے تحت ملیں گی اچھا آپ قاضی صاحب شرارتی جواب دینے لگا ہوں آپ کو اور عام آدمی کی سمجھ کے لیے میرا گار ہے ڈیفینس میں قاضی صاحب میں نے آپ کوئی کمرہ کرائے پہ دیا آپ اس کمرے پہ رہنا شروع کر دیا آپ کا پروڈیوسر آیا ایک کمرہ اس کو دے گیا آپ نے کوئی جالی سا کاغذ بنایا آپ نے کہا کہ جناب یہ میں مالک ہوں سیول کورٹ چلے گئے پروڈیوسر کہتا ہے میں مالک ہوں وہ سیشن کورٹ چلا گیا وہ جیتے جیتے معاملہ ہائی کورٹ میں آپ جیتے گے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا پروڈیوسر اس نے کہا جناب میں مالک سپریم کورٹ نے کہا اچھا بلاو ثبوت لے کے آو وہ ثبوت لے کے آئے تو وہ دونوں کہا انہوں نے کہا نہیں ڈی ایچھ سے ثبوت مانگا حضر صدیق گھر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا مالک تو حضر صدیق ہے تو سپریم کورٹ آپ کا خیال ہے ہموش رہے گی سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ مالک حضر صدیق ہے اس کا یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ مقصود نشیستیں ہیں آرٹیکل فیپٹی وان اور ایک سو چھے کے تحت یہ اس کو ملنی ہے جو پارٹی کے متناسب نمائند کی پاکستان تحریک انصاف کی انتالیس سیٹیں تو آگئی اور باقی جو اور میں نے میں نے باقاعدہ فیصل آنے سے پہلے آئیڈیا دے رہیا تھا میں سپریم کورٹ کی ہرک سنتا رہا ہوں آٹھ پانچ کا بھی کہا تھا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں اور سیکشن ایک سو چار کے تحت جو ہے ان کو ٹائم ملے گا ڈیکلیشن دینے کا اور وہ بجا کیا ہے ان کی سیٹیں تب بنے نا کہ اگر ان کے حصہ با مطابق جسہ ان کی چطری سیٹیں بنتی تھی وہ ان کو مل گئی اب وہ ڈاکہ زنی چوری فراڈ فریم کے ذریعے چاہتے ہیں یہ تو سوا آئین کی اور اس بات کے اوپر آپ کو پتا ہے کیارہ ججز متفق ہے آٹھ ججز کے فیصلے پر تو عمل درامہ دور ہے نا اس پہ آٹھ ججز وہ جسیس جمال مندو خیل اور جسیس یا یا فری دی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پاکستان تحریک کے وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ وہ فریق نہیں تھی یہ فریق کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ پاکستان تحریکین صاحب کو الیکشن کمیشن الیکشن نہ لڑنے دیا سمبل نہ دیا اگلی خطرناک بات ہے اور آج میں نے آج کہی ساماد آئی کورٹ پہ انہوں نے کہا ہم نے کہا ازر صدیق صاحب میں آگے بڑھتا ہوں میاں شاید صاحب کو ڈسکیشن میں شامل کرلوں میاں صاحب یہ آج فوری طور پر قومی اسمبلی کی انتالیس نشستوں کو پی ٹی آئی تسلیم کرلے اور ادھر ازر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں الیکشن کمیشن بھی جائے گا الیکشن کمیشن ملکہ پولٹیکل پارٹیز جائیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں 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 یہ یہاں پہ اور ایک یہ سوال اور ساتھ میں بعد میں یہ بھی اس میں شامل کر دیجئے گا بیک ڈور رابطوں کا کمر زمان کائرہ صاحب ذکر کر رہے ہیں چل کیا رہا ہے آپ کے شہر میں جہاں سے ملکہ سب طاقتور لوگ جہاں مقیم ہیں جناب میاں شاہد صاحب کائر صاحب ایک تو آج الیکشن کمیشن کے دو اجلاس ہوئے ہیں ایک اجلاس میں یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا تھا اور اس میں جو مقصود نشستیں ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ ابحام ہیں اس فیصلے میں اور وہ تو سمجھا دیے جائیں جس میں سب سے بڑا ابحام انہوں نے یہ پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جماعت نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے اور گوھر علی خان جو وزیر وہاں پر چیرمین ہیں وہ ایزے چیرمین ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہیں تو اس حوالے سے ہم کیسے جو ہے مقصوص نیشستیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ سے ان کو رجوع کر لیا گیا ہے اور رجیسٹار کو جو ہے وہ ایک پیٹیشن کہہ لیں یا اپنی جو ہے وہ معروضات کہہ لیں وہ داخل کرا دی گئی ہیں دوسرا جو انتالیس لوگوں کو آج تسلیم کیا گیا ہے میمران کو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مدرامت کیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو لسٹ دی گئی تھی وہ تو تحریک انصاف کا حصہ ہیں باقی ڈیکلیشن دیں تو اس لیے وہ تو تسلیم کر لئے گئے اب آتے ہیں سر آپ کے اہم سوال پہ بیک ڈور رابطوں پہ کہہ سب جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے لیکن میرے نزدیک اس کے جو نتائج ہیں وہ دور رس ہیں وہ ابھی نہیں نکلیں گے وہ ایک سال بعد نتائج سامنے آئیں گے اور قومی اسمبلی کے اندر آئیں گے میری خبر یہ ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی بڑا ہونے والا ہے ملک میں اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے اور جو ہونے والا ہے اس میں شاید وفاقی حکومت کی ایک بڑی شخصیت وفاقی حکومت کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ مزید اچھا میرے شاید صاحب میں ایک بات اور آپ سے پوچھتا ہوں پھر ریزر صدیق صاحب کی طرف آوں گا اب ظاہر ہے ملک پارٹیزن ہے ہمارے بہت سے صافت میں دوستوں اور یا دوستوں کی جو پولٹیکل لیننگ ہے اور اس میں کوئی حرق بھی نہیں ہے تو کچھ میرے صافی دوست بھائی میرے صاحب کا حالیہ کلیگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اتنا بوجھ اب نہیں اٹھایا جا سکتا اس حکومت کا مقتدرہ نہیں اٹھا سکتی یہ اس طرح کی باتیں کیا ہو رہی ہیں اور یہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کسی بڑے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ آپ میں اپنے حفظ و عمان میں رکھے اور سب ٹھیک ہو وہ کیا ہے کس طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں میاں صاحب قائصہ میں اس کو سانحہ یا اس طرح کا واقعہ نہیں کہوں گا یہ واقعہ تو پہلے بھی پاکستان میں ہوتے رہے ہیں یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا اس لئے آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ شاید کوئی ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی اور میں یہ نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ وفاقی حکومت اپنے اس ترکچر میں نہیں رہے گی مجھے نہیں نظر آ رہی اور کوئی بڑی وفاقی شخصیت وفاقی حکومت کی شخصیت مزید اہمیت کا حامل جو ہے وہ ہونے والی ہے اور یہ کام ہونے جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے نتائج بھی اسی سے اگر ملا کر دیکھے جائیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ دور رس نکلیں گے اور وہ اس کے بعد نکلیں گے جب وہ واقعہ ہو جائے گا اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو اس میں جو نتیجہ سامنے آئے گا تو یہ دونوں جماعتیں ساتھ ہوں گی ہی اب اس میں آپ کی دو باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں قویقلی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کیا پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات ہیں کہ وہ اس طرف ملدبہ بڑا ایک بہت انقلاب ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف آتی مجھد نہیں لگتا لیکن بارال اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس وان ٹو تھری ہو رہا ہے اور کوئی ایسی وفاقی شخصیت جو پاور میں ہے وہی مزید ایمپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے یا پاور سے باہر ہے دیکھیں وہ پاور میں ہے اس وقت بھی اور مزید ایمپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس طرف جو ہیں وہ بہت سے اشارے پہلے مل بھی چکے ہیں اور میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں رانہ سناولہ صاحب بھی ایک اشارہ دے چکے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا اشارہ پہلے دے چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جانا تھا ایسا نہیں ہوا تو ان کی مہربانی برحال یہ کوئی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے اور اس طرف معاملہ جا رہے ہیں کیونکہ بوجھ واقعتا نہیں اٹھایا جا رہا نہ تو بوجھ اس حکومت کا اٹھایا جا رہا ہے اور نہ اس حکومت سے بوجھ اٹھایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جو معاملہ سامنے آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر جائیں گے اور بہت زیادہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انریسٹ میں نہیں کہتا اللہ خدا خواستہ ایسا ہو لیکن اتنا دباؤ بڑھ جائے گا